بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تری پیس کمپریسر کی ٹیسٹنگ کے بارے میں یعنی اگر آپ کے پاس ایک تری پیس کمپریسر ہے تو آپ اس کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہو اپنے ملٹی میٹر کے ذریعے کیسے اس کی وائنڈنگ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹلی آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ کیسے ایک تری پیس کمپریسر کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیسے آپ ایک ملٹی میٹر کے ذریعے یا کسی بھی ایسی میٹر کے ذریعے جس میں ریزسٹنس اویلیبل ہو ریزسٹنس ٹیسٹنگ اویلیبل ہو جیسے کہ میرے پاس یہ ایک لمپ میٹر ہے اور اس میں میرے ساتھ اوہم ٹیسٹنگ کی اوپشن اویلیبل ہے تو آپ اس سے ایک کمپریسر کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہو تو چلیے اس ٹاپک کو آگے لے جاتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے ایک تری پیس کمپریسر کی ٹرمینلز دکھائی ہوئی ہے جیسے کہ ہمارے ساتھ ایک سنگل پیس کمپریسر میں تین ٹرمینلز ہوتے ہیں سٹارٹ رن کومن اسی طرح ہمارے ساتھ تری پیس کمپریسر میں یو وی ڈبلی ہوتا ہے اب اس کو ہم ملٹی میٹر کے ذریعے کیسے ٹیسٹ کریں گے اس کا انٹرنیلی کنیکشن یا تو سٹار میں ہوگا یا ڈلٹا میں ہوگا سٹار کنیکشن کو ہم وائی کنیکشن بھی کہتے ہیں یہاں پر میں نے سٹار کا بھی سائنبل دکھائیا ہوا ہے ڈلٹا کا بھی دکھائیا ہوا ہے اس کے بعد میں یہاں سٹار کنیکشن کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ نے وائنڈنگ کو ٹیسٹ کرنا ہے سب سے پہلا میں آپ کو یہ بات بتاتا چلو کہ ہر دو ٹرمینل کے بیچ ریزسٹنس ایک جیسا آنا چاہیے یعنی اگر آپ کے پاس ان دونوں کے بیچ ریزسٹنس ٹین او ہم آ رہی ہے اور ان دونوں کے بیچ بھی ٹین او ہم آ رہی ہے اور ان دونوں کے بیچ ریزسٹنس میں کچھ مسئلہ ہے فائپ او ہم آ رہی ہے یا کچھ زیادہ یا کم آ رہا ہے تو پھر کمپریسر میں مسئلہ ہو سکتا ہے اب یہ کیسے ہوگا میں آپ کو یہاں کنیکشن کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں دوستو یہاں پر میں نے کمپریسر کے ٹرمینلز دکھائی ہوئی ہے اور انٹرنلی جو وائنڈنگ کا کنیکشن ہے وہ سٹار میں دکھائی ہوئا ہے اگر یہ ڈلٹا میں ہوگا تب بھی ٹیسٹنگ کا یہی طریقہ ہوگا لیکن آپ کو کمپریسر کے انٹرنلی کنیکشن کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے کہ ڈلٹا میں ہے یا سٹار میں کیونکہ آپ کو صرف تین ٹرمینلز ملنے والے ہیں اب اگر ہمارے ساتھ تین ٹرمینلز ہے میں یہاں پر اے بی سی کا نام میں نے دے دیا ہے اب اگر آپ اے اور بی کی ریزسٹنس ٹیسٹ کرتے ہو تو یہ کوائل یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر سٹار پوائنٹ ہے لیکن یہاں سے ہو کر یہ بی کے طرف جاتا ہے تو اگر اے اور بی ٹرمینل کے بیچ آپ کو ریزسٹنس مل رہی ہے سب سے پہلے آپ کسی بھی ملٹی میٹر کو لے سکتے ہو میرے ہاتھ میں یہ ایک کلمٹ میٹر ہے تو اگر آپ اس کلمٹ میٹر کو غور سے دیکھیں گے تو میرے ساتھ یہ اوہم ٹیسٹنگ کا آپشن ہے میں اس کو اوہم ٹیسٹنگ پر رکھوں گا اور اگر اس سیلیکٹ بٹن سے کروں گا تو کنیکٹیویٹی سیٹنگ پر چلا جائے گا تو یہ مجھے اوہم میں ریڈنگ دے گا یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملٹی میٹر کو چوز کیجئے یا کوئی انیلاک ہو یا ڈیجیٹل ہو لیکن آپ نے اس کو کنیکٹیویٹی ٹیسٹ میں رکھنا ہے اوہم ٹیسٹنگ پر رکھنا ہے یعنی اس کو آپ نے کلو اوہم میں نہیں رکھنا ہے صرف سمپل اوہم ٹیسٹنگ پر رکھنا ہے اب اگر آپ اے اور بی کے بیچ ریزسٹنس ٹیسٹ کرتے ہو ایک کا ٹیسٹنگ لیڈ یہا پر ایک یہا پر تو اے اور بی کے بیچ اگر آپ کو ریزسٹنس مثال کے طور پر فیفٹین اوہم مل رہی ہے اس کے بعد آپ نے اے اور سی کی ریزسٹنس ٹیسٹ کر لی ہے اے اور سی کی ریزسٹنس بھی اگر آپ کو فیفٹین اوہم مل رہی ہے اس کے بعد باقی ہے بی اور سی بی اور سی کے بیچ اگر آپ کو ریزسٹنس پیفٹین اوہم مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے کمپریسر کی جو وائنڈنگ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ تینوں کوائلز کے ریزسٹنس سے ہم آ رہی ہے اب مثال کے طور پر ہم نے اے اور بی کا بھی چیک کر لیا اے اور سی کا بھی چیک کر لیا ٹھیک ہے لیکن سی اور بی کا نہیں کیا اب مثال کے طور پر سارے تو ہو گئی ہم اس کوائل کو کار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ اے اور بی کے بیچ تو ریزسٹنس آئے گی لیکن اے اور سی کے بیچ ہمارے ساتھ ریزسٹنس نہیں آئے گی نہ ہی ہمارے ساتھ سی اور بی کے بیچ ریزسٹنس آئے گی تو ان دونوں کے بیچ ہمارے ساتھ ریزسٹنس جو ہوگی وہ زیرو ہو جائے گی کوئی بھی ریزسٹنس شو نہیں کرے گا ٹھیک ہے اوہم آئے گی نہیں بالکل کیونکہ ہمارے ساتھ اے اور بیچ یہاں سٹارٹ ہو گیا یہاں پر نکلے گیا اس کے بعد اے اور سی یہاں پہنچ گیا لیکن اس کے بعد یہاں پر کوائل کا کنیکشن ہی اوپن ہے اس طرح سی اور بی کے بیچ پر ریزیسٹنس آپ کو نہیں ملے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا کمپریسر حراب ہے ٹھیک ہے یا یہ کوائل جو ہے یہ سی والا کوائل حراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ جل چکا ہے اس کی وائنڈنگ جو ہے انٹرنلی ڈیمج ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کا جو انسولیشن ہے وائنڈنگ کا وہ حراب ہو چکا ہے ہٹ چکا ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس اے اور بی کے بیچ پیفٹین اوہم ملیں گے ٹھیک ہے لیکن اے اور سی کے بیچ ریزیسٹنس جو ہوگی وہ ڈیفرنڈ ہوگی مثال کے طور پر فائپ اوہم مل سکتی ہے اسی طرح آپ کے پاس سی اور بی کے بیچ جو ریزیسٹنس ہے وہ بھی آپ کو پھر اسکوائل حراب ہونے کی وجہ سے فائپ اوہم ہی ملے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا جو کمپریسر ہے ایک کے بیچ تو ریزیسٹنس ایک طرح دکھا رہا ہے دوسرے کے بیچ ریزیسٹنس ڈیپرنڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا کمپریسر جو ہے انٹرنل اس کا وائنڈنگ حراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا سمپل طریقہ ایک تری پیس کمپریسر کو ایک ملٹی میٹر کے ذریعے ٹیسٹ کرنا اب یہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے وائنڈنگ جو حراب ہوتی ہے یا تو فوری حراب ہو جاتی ہے یا جب سنگل پیسنگ کا مسئلہ آتا ہے یعنی آپ کے پاس تری پیس سپلائی آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایل ون ہے ایل ٹو ہے ایل تری ہے لیکن آپ کے کمپریسر کو ایک وائنڈ میں صرف یہ دو اویلیبل ہے یہ اویلیبل ہی نہیں ہے کمپریسر کو یہ بھی آ رہا ہے یہ بھی آ رہا ہے یہ بھی آ رہا ہے لیکن یہ راستے میں کٹ ہو گیا تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ایک وائنڈنگ جو ہے وہ تو آلڈی اس کا کام تمام ہو گیا تو اس وقت آپ کے جو کمپریسر کی انٹرنلی وائنڈنگ ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا کمپریسر کمپلیٹلی حراب ہو جاتا ہے تو اگر اس طرح کوئی سنگل پیس کا اپشن آ گیا کوئی آپ کا لائنڈ کٹ گیا تو اس وجہ سے بھی کمپریسر حراب ہو سکتا ہے اور بھی مسئلے آ سکتے ہیں آپ کی جو الٹیج ہے وہ کم ہو نیکی وجہ سے بھی آپ کا کمپریسر حراب ہو سکتا ہے اسی طرح اگر الٹیج زیادہ ہو جائے تب بھی آپ کی کمپریسر حراب ہو سکتی اور بھی کئی مسئلے آ سکتے ہیں وائنڈنگ کی ہیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو ریزسٹنس سیم مل رہی ہے ایک جیسی مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کمپریسر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو ریزسٹنس ڈپرن آ رہی ہے میں آلریڈی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں کہ کیسے آپ نے سنگل پیس کمپریسر میں سٹارٹ رن کومن کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو واش نہیں کی تو اس کو بھی ضرور واش کیجئے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اسے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعوں میں یاد رکھیجے اللہ حافظ